یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہم نے کل کیا ڈسکس کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کیا ہم نے آیت پڑھی تھی کہ لَعَلْ لَهُمْ يَذَكْرُونَ تَاکِ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفیں بھیجتا تھا مصیبتیں بھیجتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ شاید کہ وہ سمجھ جائیں شاید کہ وہ بات سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھر جائیں لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ساری چیزیں بھول کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن جیسی کوئی آسانی آتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو ہو نوی تھا یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ تو ہم نے سٹریٹیجی ایسی لگائی ہے تو یہ تو ہم نے کل کلیر پڑا تھا نا لیکن ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کی ہے وہ سورة القلم ہم نے فجر میں پڑھی ہے آج تو نہیں کل پر ایک دو دن سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سورة القلم میں کہ یہ جو ہے نا مکہ والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایسے آزمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم ان کو ایسے آزماتے ہیں یہ آزمائیں گے کہ جیسے ہم نے آزمائیا تھا باغ والوں کو کہ جب وہ قسم کھانے لگے کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو پھر ہم اپنے باغ کا پھال اور میوہ کاٹ کر لائیں گے یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورة القلم میں بتایا یہ میں منشن اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہمیں بالکل نارمل ریالسٹ عام سی باتیں لگتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو منشن کرتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے جب بھی کوئی سلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ اس ڈسکیشن میں پڑھ جاتے ہیں جی نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا پلیٹس ہل گئی ہیں زمین کی یا اللہ کا عذاب ہے تو یہ بھی جب ہمیں بھی یہ دوزار پانچ کا زلزلہ آیا تھا تو یہ بہت ڈسکیشن تھی اور ہم بالکل اس کے اوپر کلیر نہیں ہوتے تھے کہ یہ کون سا میٹر ہے اور خاص کر اب یہ جو سلاب آیا تو چلو پلیٹس ہیں زمین کی تو وہ کوئی ایڈجسٹ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ جو آیا ہے سلاب تو اس میں تو بالکل لسی کلیر ڈسکیشن ہوئی ہے کہ جی ڈیمز نہیں بنائے تھے اور سٹریٹیجی صحیح نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ یہ مشکل اور پریشانی کیوں آتی ہے اس کے بیچے ریزن کیا ہوتی ہے آپ کو فیزیکل سرکمسٹینسز میں ہی چیز لگے گی اس کے بیچے ایکچول لوجک کیا ہوتی ہے فلوسفی کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور جیسے ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں کہ ultimate علم اللہ کا ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے جیسے وہ چیز کو define کرتا ہے اصل definition اس چیز کی وہی ہوتی ہے سمجھ آری بات؟ نہیں سمجھ میں یہ بات ہم؟ آری ہے اچھا تو اصل definition جو ہے نا وہ وہ ہے جو اللہ نے دی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا جتنی strategies ہوتی ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں جتنا علم ہوتا ہے information knowledge وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا کہ کچھ لوگ تھے ان کے کچھ کھیت تھے بغات تھے جن سے انہوں نے پھا لیا فصل کٹنی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم قسمیں کھانے لگے نا بہت صبح تو ہم زبردست ہی فصل کٹیں گے تو وَلَا يَسْتَسْنُونَ لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو منصوب نہیں کیا انشاءاللہ نے ہی کہا اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل نہیں کیا فَطَوْفَ عَلَيْهَا طَوْئِفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو رات کو وہ سوئے رہے تھے اپنے بستیوں میں تھے تو جہاں فصل تھی ان کا باغ تھا وہ شاید تھوڑا پرے وہ ہوگا اکثر جیسے آپ نے دیکھا عبادی ہوتی ہے اس سے پرے کھلیان باغات ہوتے ہیں تو کیا ہوا کہ فَطَوْفَ عَلَيْهَا طَوْئِفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پھر گیا اس باغ کے اوپر اب وہ آندھی تھی توفان تھا بجلی کڑکی کیا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس توفان وہ جو باغ تھے ان کے کھیت تھے ان کا کام تمام کر دیا فَأَسْبَحَتْ قَسْرِيمُ تو وہ باغ جو تھا وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے بلکل تباہ شدہ کٹی ہوئی فصل ٹھیک ہے یعنی اس میں سے فصل پھل میوہ کچھ بھی نہیں بچا فَتَنَا دُوْ مُسْبِحِين تو اب ادھر یہ کام ہو گیا اور وہ کیا کر رہے ہیں بستی والے صبح اٹھ کے نا صبح صبح اٹھ کے نا سب کو جیسے ہوتا ہے نا کھیت فصل کرتی آپ کو پتا ہے گندم کرتی ہے یا کمیوہ تو صبح صبح ڈھول پیٹا جاتا ہے آواز دی جاتی ہے ایک دوسرے کو بلائے جاتا ہے کہ جی جمع ہو جاؤ سارے پہنچو آج تو کٹائی کا دن ہے ایک خاص ڈھے ہوتا ہے نا ملہ سا ہو جاتا ہے وہ تو فَتَنَا دُوْ مُسْبِحِين صبح صبح وہ آوازیں دینے لگے جگانے لگے ایک دوسرے کو کہ چلو بھئی اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ مِنْكُنْتُمْ سَوْرِمِين کہ چلو بھئی چلو چلو صبح صبح چلو جا کر ہم اپنی کھیتی کارتے ہیں اپنی فصل کارتے ہیں فَنْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُون تو اب وہ چل پڑے فصل کارتنے کے لیے لیکن فَتَخَافَتُون وَهُمْ يَتَخَافَتُون تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے اب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اندر خیر نہیں ہوتی ظلم کی روش اختیار کی بھی ہوتی ہے اور نافرمانی کی روش اختیار کی بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمائے اور ہم نے ڈیزرف کرتے ہیں جیسے ہم نے کل بھی پڑا تھا تو وہ فیرون اور اس کے لوگ بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے کمائے ہے میں ڈیزرف کرتا ہوں تو پھر تو اس کو بوجھ لگے گا اس کو کہیں گے زکاة دو وہ کہیں گے میں کیوں دوں میرا ہے اس میں سے مسکینوں کا یتیموں کا جو غربہ ہیں ان کا حصہ رکھو وہ کہیں گا میں نے کمائے محنت کر کے کمائے کرو یہ جملے سنے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں کمالیتا یہ کیوں نہیں اس کے ہاتھ پاؤنی ہے نعوذ باللہ اس طرح کے تکبرانہ جملے لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی حرکت کی کہ سرگوشیاں کرنے لگے کیا سرگوشیاں کرنے لگے آج تم نے دیان رکھنا ہے یہ ذرا مسکینوں کو نہ پتا چلے کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دینا کبھی ولیمیں وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہے وہ بقاعدہ وہاں پہ نا وہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوتی یا منع کیا ہوتا ہے کہ یار غربہ مساکین ادھر نہ آئیں اور جو اہل خیر اچھے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے بقاعدہ غربہ مساکین کے لیے ایک سائٹ رکھی بھی ہوتی ہے کہ چلیں ان کا خاص حصہ رہے کہ وہ کہیں رہ نہ جائیں کہ کوئی ان کو بھگا نہ دے تو تو اب نہ وہ آپس میں کرنے لگے کہ کوئی مسکین کوئی ضرورت مند نہ اس طرف آئے یا ان کو روکو یا ان کو منع کرو یعنی آج کے دن کوئی نہ آپ آئے ادھر پبندی لگا دو بار لگا دو بندے کھڑے کر دو جو بھی کرنا ہے پبندی لگا دو کہ ادھر کوئی مسکین نہ آجائے تو وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو یہ لگا کہ ہم اپنی جو فصل ہیں اس کے اوپر بالکل قادر ہیں وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہماری فصل ہے ابھی ہم جا کے کاٹ لیں گے وہ تو بالکل تیار فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُونَ اب انہیں لگا کہ ہم وہاں جائیں گے فصل تیار ہوگے بڑا ایکسائٹیڈ نہیں جس طرح ہوتا ایکسائٹمنٹ سے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ وہ ایسے ان کو وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے اس کے یہ مفہوم اگر کرنے تو بڑا سمجھ میں آنے والی بات ہے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُونَ جب وہاں پہنچے تو انہیں کہا اِنَّا لَضَالُونَ ہم کہیں اور تو نہیں آگے سبحان اللہ مبین دی سبحان اللہ قَالُوا اِنَّا لَضَالُونَ اس کا یہ حال ہو چکا تھا انہیں کہا یہ کیا ہوا ہم کہیں اور تو نہیں آگے ہم کوئی رستہ تو نہیں بھول گئے ایسی سیچویشن تھی وہاں پہ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ پھر انہوں نے ریالائز کیا کہ نہیں ہم کہیں اور نہیں آئے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ ہم تو بالکل محروم ہو کر رہے گئے سب لٹ گیا ہمارا قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّحُونَ تو اس میں جو ایک تھوڑا سا بیلنس بندہ تھا بیلنس بندہ تھوڑا سا سمجھ دار کہہ لیں درمیانہ ہوتا لیکن بیلنس کہہ لیں اس کے لئے مناسب سمجھنے کے لئے بات ہے جو تھوڑا سا بیلنس بات سمجھنے والا تھا اس نے کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّحُونَ میں نے نہیں دوبھے کہا تھا کہ تسبیح کیا کرو اللہ کی تعریف کیا کرو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیتا ہے اللہ معاف کرے ایسے ہم بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جب لوگوں کو کوئی بھی خیر والا بندہ کہتا ہے یہ سب اللہ دینے والا ہے تو آج کل رویہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ میں یہ مو سے بات اللہ کی گستاخی کروں گا تو وہ بلیسفیمی کا وہ لگ جائے گا تو وہ مو سے تو یہی ہم منافقت آگ جو کی ہے نا کہ مو سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب اللہ دینے والا دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میں کام میں انڈا پایا سی کہتے ہیں نا آج میں سٹریڈیجی تو اللہ معاف کرے وہ یہ سیچوئیشن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کی ایسی کیا سیچوئیشن تو تو اس میں سے جو تھوڑا سے بیلنس بات کرنے والا بندہ تھا تھوڑا سمجدار بندہ تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنا زیادہ بندے کو کمیابی ملتی رہتی ہے نا تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں سب کچھ نعوذ باللہ میں زالک تو قولوا سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین تو اب اس سیچوئیشن میں نا ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اللہ سے منصوب نہیں کرتے تھے چیزوں کو ٹھیک ہے اور کیا کرتے تھے مسکینوں کا حق بھی مارتے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا جب فصل کٹے گی تو ایسے لوگ تھے لیکن ان کے اندر کچھ خیر بھی موجود تھی ان کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ جیسی انہوں نے دیکھا کہ سب تباہ ہو گیا اور کسی سمجھانے والے نے سمجھایا تو فوراں انہوں نے ریالائز کیا فوراں غلطی کا احساس ہو گیا قولوا سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے تو پاک ہے ہم ہی ظالموں میں سے ہیں سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین فوراں انہوں نے ریالائز کر لیا کہ ہماری غلطی ہے اللہ معاف کرے آج کل تو ہمارے اوپر پید اور پید مسئیبتیں پریشانییں تکلیفیں آتی ہیں ایسا سلاب آیا کہ آپ کے دو صوبے ڈوبے ہوئے تھے لاکھوں لوگ لٹرلی لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے کوئی ہم سینکڑوں ہزاروں درجنوں کی نہیں بات کر رہے لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے اور وہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وہ ٹرک میں وہ کچھ بانٹنے والے آتے ہیں تو وہ لوگ ایسے چھینہ جبٹی کر رہے ہیں تو ایک بندہ ہے اسے چھین لیتے ہیں تو وہ تڑپ کے وہ چیخ مارتا ہے کہ یہ مجھے ایک جو تھیلہ آٹے کا میرے پاس رہنے ہیں تو ایسی اس کی دردناک چیخ ہے کہ آج بھی مجھے یاد آجے تو میں کام جاتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کورسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ